ملک کے کسانوں کے کسانوں صدر جمہوریہ رامنات کوویند آج سے ریاست کے دو روزہ دورے پر پہنچے لکھنوں میں ایک جدید آلہ سطحی اسپتال کا کیا فتح کہاں ملک میں تیزی سے بدل رہی ہے عوامی صحت کی تصویر اور تیز راج بریاک کے کم میلے میں ہوا ثقافتی شام کا انقاد اور نوانچر پردیش کے لوگ رقص اور عصم کی پھاگن کے ہولی گیت نے سامین کو کیا مصروع آداب خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں سمیدی اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیل مدی نے آج پریاغ راج کم کا دورہ کیا وزیراعظم نے کم کے کامیاب انقاد کو لے کر سنگم پر پوجہ ارچنا اور آرتی کی وزیراعظم نے صفائی اہلکاروں صفائی کے تہیں راغب کرنے والوں پولیس کے جوانوں اور ملہوں کو سوچ حکم سوچ آبھار انعام دے کر سرفراز بھی کیا وزیراعظم نے اپنا پروٹوکال توڑتے ہوئے پریاغ راج کم میں سوچتہ سے جڑے صفائی اہلکاروں کے پیرد ہو کر اور انہیں انگ وست پینا کر اجزاء سے سرفراز کیا اور ان کی تجربات کو لے کر ان سے باچیت کی اس موقع پر سوچ سیوہ سمان لا پیکج کا ڈیسٹل اعلان بھی کیا گیا وزیراعظم نے بعد میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پریاغ راج کم دیوکم بھاوکم کے طور پر دوریا بھر میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہا ہے اس بار سنگم میں پویتر سنان کرنے اور پوجہ کرنے کا پرم سو بھاگ مجھے ملا ہے ساتھیوں پریاغ راج کا تب اور تب کے ساتھ اس نگری کا یوگوں پرانا ناتا رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے کروڑوں لوگ یہاں تاپ دھیان اور سادھنا کر رہے ہیں پریاغ راج کے کڑکڑ میں تب کا اثر ہر کوئی انبھاو کر سکتا ہے کمب میں ہٹ یوگی بھی ہے تپ یوگی بھی ہے منتر یوگی بھی ہے اور انہی کے بیچ یہ کرمٹ میرے کرم یوگی بھی ہے یہ کرم یوگی میلے کی بیوستہ میں لگے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر سردانوں کو تمام سمیدائیں مہیا کرائی ہیں وزیراعظم نیل مہدی نے گورکپور میں وزیراعظم کسان عزازی فنڈ سکیم کی شروعات کی وزیراعظم جناب مہدی نے گورکپور میں بھارتیے کھاد نگم کے میدان میں منتخف کسانوں کو دو ہزار روپے کی پہلی قسط الکٹرونک طور سے ٹرانسفر کرنے کے لیے بٹن دبایا جس کے ذریعے وزیراعظم کسان عزازی فنڈ سکیم کی شروعات ہوئی وزیراعظم نیل مہدی نے اس موقع پر مخالف پارٹیوں پر براہ راست حملہ کی بلا انہوں نے مخالف پارٹیوں پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا عزام عید کیا دو ہزار اکیس کرو روپے ابھی سیدھے ٹرانسفر ہو چکے ہیں باقی کسانوں کو بھی اسی طرح پہلی قسط کے دو ہزار روپیے اگلے کچھ ہفتوں میں بھی مل جائیں گے اسی یوجنا کے تہت ہر ورش لگباد پچچتر ہزار کروڑ روپیے کسانوں کے خاتے میں سیدھا پہنچنے والے ہیں جین کسانوں کو آج پہلی قسط نہیں ملی ہے انہیں آنے والے کچھی سمائے میں کچھی ہفتوں میں پہلی قسط کی راہ سے ان کے بینک خاتے میں جمع ہو جائے گی وزیراعظم ملدی نے کسان قسط بافی سکیم کو لے کر بھی کاغنے سمیت حضب قلاف کی دیگر پارٹیوں پر نشانہ لگایا ایسی بھی کچھ راج سرکاریں ہیں جن کی نیند بھی کھولی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ اس پر وہ راج نیتی کرنے جائیں گے میں ان سرکاروں کو چیتام نہیں دیتا ہوں اگر آپ نے اپنے راج کے کسانوں کے سجی سمائے پر نہیں پہنچائی اگر وہ ان لاب سے بنچت رہ گئے تو ان کشانوں کا سرپ ان کی بددعے سوائے آپ کی راج نیتی کو تحس نہس کر دے گی ساتھی وزیراعظم جناب مودی نے وزیراعظم کسان عزازی فنڈ اسکیم کے تحت منتخب ہوئے کسانوں کو سٹی کمیٹ بھی تقسیم کیے انہوں نے کسانوں کو کریڈٹ کارڈ بھی تقسیم کیے وزیراعظم یوگی ادتنات نے بی جے پی کسان مرچہ کے جانب سے منقعت رائلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے تاؤں سے اترپدیش کے سبا دو سے قرور سے زائد کسانوں کو کسان عزازی فنڈ میں چھ ہزار روپے ہر سال حاصل ہوں گے اس موقع پر وزیراعظم نے گورکپور اور آسپاس کے اصلاح میں کیا جا رہے ترقیتی کاموں سے کسانوں اور یہاں کے لوگوں کی صدہی زندی کو صدہنے کیلئے کی جائے رہے کاموں کا ذکر کیا دیس کے اندر دیس کے کسانوں کو روبرتا کے چھتر میں آتھ ملنے بھرتا کے اور اگر سر کرے گا ترپدیش سرکار کی اور سے ایک گورکپور منڈل میں اور ایک بستی منڈل میں جو دو نئی چینی میں لگ رہی ہیں ان دونوں چینی میں لیں اگلے مہینے سے پرارمبو ہوں گی ان دونوں چینی ملوں میں ہم لوگوں نے سوگر بنانے کے ساتھ سوگر کین سے ایدھینول کی بھی صفدہ کی پوری بیوستہ دی ہے یہاں پر پرتی دن ان دونوں چینی ملوں میں بپرائیچ اور منڈیروہ کی دونوں چینی ملوں میں پرتی دن پچاس ہزار کنٹل گنے کی پیرائی ہوگی جتنی چینی کیا سکتا ہوگی اتنی چینی بنائیں گے اور سیس گنے سے ایتھنال بنا کر کے کسان کے جیون اور اس کے چیرے پر خسالی لانے کا کارے کریں گے صدر جمہوریہ رامنات کوویند آج ریاست کے دو روزہ دورے پر لکنوں پہنچے صدر جمہوریہ نے ایک نیجی اسپتال کا لکنوں میں پتا کیا انہوں نے کہا کہ ملک میں عوامی صحت کی تصویر تیزی سے بدل رہی ہے ایسے میں صحت خدمات سے جڑے اہلکاروں اور ڈاکٹروں کو غریب اور محروم طبقے کے لوگوں کے تئیں خصوصی خدمات کے جذبے سے کام کرنا چاہیے بیماریوں سے لوگوں کا بچاؤ کرنا اور ان کے سواست میں صدار لانا ہر سرکار کی پراتھنک تاواتی ہے اور اس کے لیے دیس بھر میں سواست اور چکتسہ سکھا سے جڑے انفرائسکٹر کو تیزی سے مجبوط کیا جا رہا ہے انمت سواست رکشہ سیواؤں کے لیے نئے ایمز آئر ویب ویڈیان سنسطان اور میڈکل کالیج کھولے جا رہے ہیں ساری رکھ اور مانسک سواست کے لیے یوگ کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے جلال اسپتالوں کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور ہر بڑی پنچائت میں ریلنیس سنٹر کھولے جا رہے ہیں گرانے چھتروں تک چکتسکوں کی اپلندتہ بڑھانے کے لیے میڈکل کی پڑھائی میں پچھلے چار درسوں میں ہی لگ بگ 31 ہزار نئی سیتیں بڑھائی گئیں چکتسہ سکھا میں صدار اور تیزی لانے کے لیے میڈکل کانسل آف انڈیا کا نئے دھنسے بھی گٹھن کیا گیا ہے ابھی تک دیش کے لگ بگ 63% لوگوں کو اپنے اور اپنے پریجنوں کے علاج کا خرد سویم ہی اٹھانا پڑتا تھا یہ خرد گریب کو اور بھی گریب بناتا تھا بیماری سے لڑنے کے لیے لوگوں کو اپنی جمعہ پونجی اور جمعہ داد بھی بیچنی پڑتی تھی اس اسٹیتی کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے جس کا علیہ گریہ منطریبی نے بھی کیا پچھلے برس آئیشمان بھارت یوجنہ شروع کی اس کے اندر دیش کے لگ بگ 10 کرو 74 لاکھ گریب امن پشکے پریواروں کو سواس کو سرکتا دی جانی ہے لگ بگ 50 کروڑ لوگ اس یوجنہ کے دائرے میں سامل ہو سکیں گے ریاست کے گورنر رام نائک نے کہا کہ ملک میں میٹکر کی جدید سہولیات مہیا ہونے سے صحت خدمات میں کافی اصلاح ہوئی ہے ساتھی محروم طبقوں تک بھی بہتر صحت خدمات پہنچ رہی ہے اس یوجنہ کے لئے ساتھی محروم طرف میند اپنے آپ میں سبھی لوگوں کے لئے وشیشتہ ربنوں کے لئے لادگائک ہوگا اور اب یہاں کے لوگوں کو ربنوں کو کبھی نمبر جانا پڑتا تھا دلی جانا پڑتا تھا یا چلنے جانا پڑتا تھا اب ایسی تکلیف لینے کے آورشکتہ نہیں پڑے گی مرکزی وزیر داخلہ رابناز سنگھ نے اس موقع پر کہا کہ آئیشمان بھارت یوجنا جسے عام طور پر موڈی کیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ تحت غریب کنبوں کو ہر سال پانچ لاکھ روپے تک کی صحت خدمات کا فائدہ دیا جا رہا ہے انہیں سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ مشہور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرانے کی سہولت موڈی حکومت نے فرام کرائی ہے گورننٹ آف انڈیا نے ہمارے پرائیو منسٹر نے اسی لیے اس کرائیسس کو دیکھتے ہوئے اس شروعٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آجمان بھارت کی یوجنا پر آرم لگی اور یہ فیصلہ کیا کہ دیس میں ایسے دس بلیسہ میں سمجھتا ہوں یہ ہیلس کیر کی بھارت کی ہی نہیں بلکہ رشو کی سب سے بڑی اس کی یہ گورننٹ آف انڈیا نے لانچ کی ہے وزیر حضم نیر مہدی نے آج من کی بات پروگرام کے تیرپنوے ایڈیشن میں ملک عوام سے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر حضم نے علوامہ دہشت گردانہ واقعے پر افسور زہز کرتے ہوئے ملک بھر میں پیدا ہوئے غم و غصے اور جذبے کی ستائش کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقتام اور حفاظتی دستوں کی جانب سے کی گئے کاروائی کا ذکر کیا آج من بھرا ہوا ہے دس دن پوروہ بھارت ماتا نے اپنے ویر سپوتوں کو کھو دیا ان پراکرمی ویروں نے ہم سوہ سو کروڑ بھارتیوں کی رکشہ میں خود کو کھپا دیا پلوامہ کے آتنک کی حملے میں بیر جوانوں کی سہادت کے بعد دیش بھر میں لوگوں کو اور لوگوں کے من میں آگھات اور آکروش ہے شہیدوں اور ان کے پریواروں کے پرتی چاروں طرف سمویدنائے امڑ پڑی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حملے کے سو گھنٹے کے بھیتر ہی کس پرکار سے قدم اٹھائے گئے سینہ نے آتنگوادیوں اور ان کے مددگاروں کے سمول نس کا سنکل پر لے لیا ہے بھیر سینہ کی سہادت کے بعد میڈیا کے مادہم سے ان کے پریجنوں کی جو پرنہ دائی باتیں سامنے آئی ہیں اس نے پورے دیش کے حوصلے کو اور بلد دیا ہے وزیراعظم نے منگی بات پروگرام میں اسی وقت شروع ہو رہے ہائی سکول اور انٹر کے مختلف بورڈوں کے امتحانات میں شامل ہو رہے تلوہ کو نیک خواہشات پیش کریں میرے پیارے دیش وقت شروعوں میں پرکشہ کا سمیہ شروع ہونے ہی والا ہے دیش بھر میں الگ الگ شکشہ بارڈ اگلے کچھ ہفتوں میں دسویں اور بارہویں ککشہ کے بارڈ کے امتحان کے لیے پرکریا پرارم کریں گے پرکشہ دینے والے سبھی ودیارتیوں کو ان کے ابھیبھاوکوں کو اور سبھی ٹیچرز کو میری اور سے ہاردک شب کامنا ہے کچھ دین پہلے دلی میں پرکشہ پہ چرچہ کا ایک بہت بڑا آیوجن ٹاؤن ہال کے فارمیٹ میں ہوا اس ٹاؤن ہال کارکم میں مجھے ٹیکنالوجی کے معجم سے دیش ودیش کے کروڑوں سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے ابھیبھاوکوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ بات کرنے کا اوسر ملا پرکشہ پہ چرچہ اس کی ایک وشیطتہ یہ رہی کہ پرکشہ سے جڑے ویبھین وشیوں پر کھل کر باتچیت ہوئی کئی ایسے پہلو سامنے آئے جو نشطی طرف سے ودیارتیوں کے لیے لابدائک ہو سکتے ہیں سبھی بھی دیارتی ان کے شکشک ماتا پیتا یوٹیوب پر اس پورے کارکم کی ریکورڈنگ دیکھ سکتے ہیں تو آنے والے پرکشہ کے لیے میرے سبھی ایگزام وارئیرز کو دھیر و شب کامنا ہے وزیراعظم رحمدی نے من کی بات روگا میں ابھی حال ہی میں اپنے وارانسی دورے کے وقت دیویانگ طلبہ سے ملاقات کا ذکر کیا اور ان کے جوش و خروش کی ستائش کی میرے پیارے دیش واسیوں کچھ دن پہلے میں کاشی گیا تھا وہاں مجھے دیویانگ بھائی بہنوں کے ساتھ سمیہ بیتانے کا موقع ملا ان سے کئی ویشویں پر چرچہ ہوئی اور ان کا آتما ویشوانس واقعی پربھاویت کرنے والا تھا پریرک تھا باتچیت کے دوران ان میں سے ایک پرگیا چکشو نوجوان سے جب میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا میں تو سٹیج آرٹیسٹ ہوں میں منورنجن کے کارکموں میں ممکری کرتا ہوں تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا آپ کس کی ممکری کرتے ہو تو اس نے بتایا کہ میں دانمنطری کی ممکری کرتا ہوں تو میں نے ان سے کہا یہ رکر کے دکھائیے اور میرے لیے بڑا سکھت آثری تھا کہ انہیں من کی بات میں جس پرکار سے میں بات کرتا ہوں اسی کی پوری ممکری کی اور من کی بات کی ہی ممکری کی مجھے سن کر بہت اچھا لگا کہ لوگ نہ صرف من کی بات سنتے ہیں بلکہ اسے کئی اوثروں پر یاد بھی کرتے ہیں میں سچ مجھ میں اس دیویانک نوجوان کی شکتی سے بہت ہی پرباویت ہوا اور آئیے اب دیکھتے ہیں کسان عزازی فنڈ سے جڑے ہوئے ریاست بھر میں منقض پروگراموں کی ایک جھلک رامپور میں مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے وزیر اعظم کسان عزازی فنڈ سکیم اور امدادی چک تقسیم تقریب میں مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں آئے کسانوں سے قداب کرتے ہوئے کہا کہ دو ہکٹیر تک کی زراعت والی زمین کا مالکانہ حق رکھنے والے کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے کی امداد براہ راست ان کے بینک ایکاؤنٹس میں تین قسطوں میں فراہم کرائے جائے گی اس سے دو ہزار بائیس تک کسانوں کے عمدر اور جو ابھی مجھے رہا ہے تو کسانوں کے کچھ سممان ملے کے لیے ہم نہیں کہتے کہ چھ ہزار روپے کسانوں کو ملے گا اس سے سمسرے کا سوالات ہو جائے گا لیکن یہ سممان ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چھ ہزار ہے کل کو اور ہوگا اور بھی کئی چیزیں اس کے درو در کے کافی بڑی قائدات میں بہت بڑی سمتھیاں میں کسانوں کو مدد ملے گی مرینی سے پچاس کلومیٹر دور بہیڑی میں وزیر اعظم کی جانب سے آج شروع کی گئی کسان عزازی فنڈ اسکیم کی افتتاحی پروگرام میں مرکزی وزیر مینگا گاندھی نے شرکت کی وزیر اعظم کے پروگرام کو کسانوں کے درمیان لائیو نشک کیا گیا مطرمہ مینگا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک میں کسانوں کی ترقی کیلئے کئی اسکیمیں چلانے کے ساتھ ہی ہر گاؤں میں اجابت خر بجلی اور گیس کلیکشن پہنچایا ہے مدرہ یوجنا میں بینہ گیرنٹی کے لون ملے ہیں گاؤں گاؤں میں ہماری بجلی لگی ہے پہلی دفعہ سو بھاگیا یوجنا میں گھر گھر میں بجلی لگ رہی ہے تو کتنا دھو چکا ہے ہم لوگوں کو بہت سیر اٹھا کر کے بولنا چاہیے کہ یہ سرکار نے بہت کام کیا ہے دو ہیکٹر پر چھے ہزار روپیہ سالانہ دینا اس سے کسانوں کے بیج کی ہے سچائی ایب خات کی ہے یہ بیوستہ کسان کی ہو جائے گی جس سے کسانوں کو بینک سے لون لینا پڑتا تھا وہ لون کی بھرپائی نہیں کرے گا کسان اس سے کسان کو فائدہ ہوگا بیج خات پانی لگا سکتا ہے آج بریلی میں کسان مینہ اور وزیر اعظم کسان عزازی فن تقسیم اسکیم کی شروعات کا نشیہ کیا گیا اس میں کثیر تعداد میں کسانوں اور خواتین حصہ لیا پروگرام میں مرکزی وزیر سنتوش کمار گنگوار نے کہا کہ آئندہ وقت میں مودح حکومت کی مدد سے مل بھر کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ مودح حکومت ہر شعبے کی فکر کر رہی ہے اور غیر منظم شعبے کی کامگاروں کے لیے بھی پینشن اسکیم کے تحت ملک کے تقریبا چالیس کرون سے زیادہ لوگوں کے لیے کم از کم تین ہزار روپے ماہنا پینشن اسکیم جلد ہی شروع ہو جائے گی اس موقع پر مویشی اور ذریعی سائنس نمائش کا جناب گنگوان نے ریبن کارٹ کر افتتا کیا سرکار پورا سرکشن دیتی ہے کسانوں کو اور کیسے وہ اچھا اتبات کرے زیادہ اتبات کرے اور سننے میں یہاں تک آتا ہے کہ کسان نے کسی پر زیادہ اتبات کر دیا تو سرکار کی جمہداری ہوتی ہے کہ اس اتبات کو اسی اچھت مل پر لے اور اس کا نسرنل کرے پر ہمارے دیش میں اگر کسان جادہ پیدا کر لے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتبات کو سڑکوں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب سرکار جباب دہی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور جس پرکار کی سہیتہ کر رہی ہے وہ آستم میں آنے والے سمیہ میں نشت روپ سے کسان کو لاب بھی رہے گا اور کسان اچھے ڈنگ سے کام کرے گا ریضانی رکنوں میں ایک بار پھر گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی آواز بلند کی آشیہ مذہبی رہنماء مرانا قلب جواز حمید مختلف مذاہب سے جڑے مذہبی رہنماءوں نے متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو مہتور جواب دینے کی بات کہی اس موقع پر نائے وزیرالہ ڈاکٹر دنیش شرمہ نے کہا کی پاکستان کی بزدلانہ حرکت سے پورے ملک کے لوگوں میں غصہ ہے اور اس طرح کے پروگراموں کے انعقاظ سے پیغام ملتا ہے کہ ملک کو تقسیم کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں پاکستان کو چیتاونی دینے کے لیے ہے کہ دیکھو دیش کیا کہہ رہا ہے دیش میں سب ایک ہیں اور ہم اکتا کا باٹ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں کہ یہ دیش بٹنے نہیں دیں گے کسی کو اور جو بھی آتنکی گھٹنا ہے اس کا نندہ پشتاؤ یہاں پر پاریت ہو رہا ہے اور سارے لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ سب لوگوں دیش کے ساتھ میں ہیں اور دیش کو تڑنے کی جو بھی کاروائی کرنے چاہتا ہے اس کے شپنے کو پورا نہیں ہو رہا دیں جلسے کا مقصد ملکل واضح اور صاف ہے اور وہ ہے آتنگواد اور دیشتگردی کی مخالفت جو پورے دنیا میں پھیڑی رہی ہے اور بہت سے ملک اس کی سرپرستی کر رہے ہیں جس پہ پاکستان کا نام آگے آگے ہے اور کچھ عرب ملک ہے ان کا نام بھی آگے آگے جو فنڈی کر رہے ہیں اس آتنگواد کو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مشترکہ آواز یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے اور دوسرے بردھب کے لوگوں ایک یونائٹڈ آواز اٹھے کہ ہم سب آتنگواد کے خلاف ہیں ہم سب دشتگردی کے خلاف ہیں اور ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جتنا بھی آتنگواد ہو رہا ہے دشتگردی ہو رہی ہے یہ سب اسلام کے بھی خلاف ہے یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اس سال پہلی جنوری کو اٹھارہ سال کی عمر مکمل کر چکے یہ آئیسے راہ دہندگان جو وٹر لس میں شامل ہوں ان کے لئے الیکشن کمیشن کے جانے جب سے تیس فروری اور آج چوبیس فروری دوہزار ونیس کو خصوصی قیم کا انعقاد ریاست بھر میں سبھی ازلا کے سبھی اسمبلی حلقوں کے سبھی پولنگ مراکز پر کیا گیا اس سلسلے میں کازگانج میں بھی خصوصی قیم کا انعقاد کیا گیا ان قیمپوں میں بتایا گیا کہ اٹھر لس میں چھوٹے ہوئے ناموں کے لیے متعلقہ علاقائی بلوک لیبل افسر یا متعلقہ تحصیل میں پہنچ کر نام شامل کے جانے کے لیے فارم چھے اور اٹھر لس سے کسی چیز کو ہٹائے جانے کے لیے فارم ساتھ پر اور اس میں کسی اندراج میں تربیم کے لیے فارم آٹھ پر تیہ شلق سمیت درخواست دی جا سکتی ہے اس دوران ظلے میں پہلی بار اٹھر بندے نوجوان کافی خوش نظر آئے ایک آدھر کارٹ اور ایک ہائی سکول کی مارک شیٹ اور دو فوٹو اور ایک فارم نمبر سکس فلم میں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اور یہاں پر میں نے ان کو جمع کر آیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا جلدی سے جلدی ووٹر آئیڈی گار بن کر آ جائے اور یہ بات مجھے بہت خوشی ہے وزیراعظم کے من کی بات کے ریڈیو پر نشیوں کو آج ریاست بھر میں متعدی مقامات پر اجتماعی طور سے سنا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ چھلکیاں پریا کے کم لگری میں بھارتی جندہ پارٹی کے پنڈال میں من کی بات پرگرام کو اجتماعی طور سے سنا گیا اس میں ریاست کے نائب وزیراعظم کے شعب ساتھ موریا بھی شامل ہوئے اس دیش کی ایک سو تیس کروڑ آبادی کے پرتندھی سروپ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ورگ کوئی بھی حصہ کوئی بھی سماج کا چھتر نہیں چھوٹتا ہے جس چھتر کو من کی بات کے مادہم سے ہوا ہے سندیز دینے کا کام نہ کرتے ہوں اور اس سے دیش کے ایک بہت بڑی آبادی کو بہت بڑی سنکھیا میں ہمارے بچے ہوں چاہے ہیوا ہوں چاہے کسان ہوں چاہے بیعہ پاری ہوں چاہے ماتائے مہنے ہوں چاہے سماج کا کوئی حصہ ہو سب کوئی کلک پرکار کی پریڑنا ملتی ہے فیروز آباد میں بی جی پی کے دفتر پر ٹی وی سکرین لگا کر وزیراعظم نیرمہودی کی من کی بات کو سنا گیا سامین نے کہا کہ کسانوں سماجی خدمتگاروں اور تعلیم کے شعبے میں بغیر تشیر کیے بلکے بفاد میں کام کر رہے لوگوں کے بارے میں معلومات وزیراعظم نے اس پروگرام میں فراہم کرائی یہ بہت اہم ہے دھارمک چھتر ساماجک چھتر بیون چھتروں کے پہلوں پر وہ ہمیسہ عام جنتہ کے بیچ میں روبرو ہو کر من کی بات کہتے آئے ہیں انہوں نے اپنے من کی بات کے کارکرم سے دیس کی سبی پسٹی اور پرسٹیاں بسم سنکٹ کالی سبی پرسٹیوں سے بھی عام جنتہ کو افغت کر آیا ہے اور انہوں نے جو اپنی سرکار کے کارکال کے دوران جو انہوں نے کار کیے ان سے بھی جنتہ کو انہوں نے افغت کر آیا واقعی میں ایک پرہ منتری جی کی بہت احتیاسک قدم ہے اور اس سے واقعی میں کسانوں کو بہت زیادہ لاب ملے گا اور آنگے اور بھی کسان اسے پریڑنا لیں گے اور ایسے بچار کریں گے آئی چلتے ہیں کم کی اہم خبروں کے طرف تیس راج کم میلے میں سخافتی شام کا انقاط کیا گیا اور نوان شرپردیش کے لوک اور عصم کے آگل کی بولی گیت نے سامین کو مصروف کر دیا تیر ساتھ پریہا کے کم بیلے میں ملک کی مشہور فرنکاروں کی فرنکاری کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے پادمشری سونرمان سنگھ نے کم نگاج کم میں مختلف لیاستوں کے فرنکاروں کے مظاہرے سے فرنکاری کا ایک انوکھا سنگم بھی دیکھنے کم میں رہا ہے بھارت کے یوگ کی تشیر کرنے کے لیے دیویانگ طلبہ نے بھی قدم اٹھایا ہے پریہا گراج کے کم میلے میں یوگ کی تعلیم کو فروق دینے اور اس کم میلے میں آئے ہوئے عقیدت بندوں اور سیاہوں کی جانب سے اپنانے کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے سرسوتی منچ میں چترکوٹ کے جگت گروہ رام بھدرہ چاریہ انویسٹی کے دیویانگ طلبہ نے یوگ رقص پیش کیا اور انہوں نے یوگ کے قرصو سے شیو تانگو اسکتری کا مقام بتایا کر کے ناظرین کا حقیل جیت کیا رقص کے دوران ان دیویان طلبہ نے یوگ کی مختلف حاصلوں کو دکھایا تو رام پیش کر رہے طلبہ پر کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یوگ کو اپنائیں اور اپنے زندگی کو پوشان کریں اور اپنے جس کو بیماری سے پاک رکھیں اور اب آخر میں اہم خبر ایک بار پھر وزیراعظم نیرمودی نے پریاغ راج کم میں پوجہ آرچناک ساتھ صفائی اہرکاروں کے پیرد ہو کر انہیں عزاز سے کیا ستراز کا صفائی کے ساتھ دیوکم بھوکم نے دنیا میں بنائی اپنی پہچان وزیراعظم نیرمودی نے آج گورکپور سے قومی کسان عزازی فنڈ سکیم کی شروعات کی چھ ہزار روپے سالانے کے سکیم کی پہلی قسم میں دو ہزار روپے پہنچے ملک کے کسانوں کے خاتوں میں صدر جمہوریہ رامنات کو وند آج سے ریاستک کے دو روزہ دورے پر پہنچے لکنوں لکنوں میں ایک جدید آلہ سطحی اسپتال کا کیا افتتاہ کہاں ملک میں تیزی سے بدل رہی ہے عوامی صحت کی تصویر اور تیر ثراج پریاک کے کم ملے میں ہوا سخابتی شام کا انقاد ارناشل پردیش کے لوکرخص اور اسم کی بھاگ ان کی ہولی گیت نے سامین کو کیا مسرور اسے کے ساتھ خبر ختم ہوئی اجازت دیجئے شب خیر موسیقی